میں وہ بتا نہیں سکتا مثلا ایک بات میں میں آپ کی آنکھیں دیکھنا چاہتا ہوں اب آپ اگر رہتا کتارے تو اب بتائیے ایک دفعہ نا جی زمزم جہاں سے بڑھتے ہیں وہاں سے لوگ زمزم بڑھ کے جا رہے ہیں اس وقت دس لٹر کا کین اللاؤ تھا ایک بزرگ تھے کے پی کے ان کی عمر رہی ہوگی سیونٹی کے قریب انہوں نے وہ زمزم کا کین بڑھا تھوڑی دور چلے تو رکے پھر انہوں نے نیچے رکھا پھر بیٹھ گئے پھر وہ اٹھے کین انہوں نے رکھا پھر چلے جب دوسری جگہ گئے تو میں نے اپنا کام سارا چھوڑا ان کو میں نے کہا باقی دوز میں نے کہا یار یہ سنبھالنا میں ابھی آتا ہوں میں گیا اس بابا جی کے پا میں نے ان سے کہا میں نے کہا میں کین آپ کا چھوڑ دوں تو انہوں نے مجھے ہاں یا نہیں کچھ بھی نکا میں نے کین ان سے لیا میں نے انہوں کہا ایک ہاتھ پکڑا اب میں ان کے ساتھ باتیں کرتا کرتا چلا جا رہا ہوں تقریباً ہاف کلومیٹر ان کا گھر تھا مختلف جگہیں سن پھر انہوں نے کہا کہ وہ جو سیڑھی ہیں نا ان سیڑھیوں کے اوپر میرا کمرہ ہے آپ سیڑھیوں کے نیچے رکھ دو پھر میں آہستہ آہستہ لے جاؤں گا میں نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا میں آپ کو راستے میں تو نہیں چھوڑوں گا اب وہ سیڑھیوں پہ نیچے کھڑے ہو گئے میں گئے سیڑھیوں چڑھی اس نے مجھے اشارہ کیا کہ یہ والا دروازہ ہے میں نے وہاں کین رکھا میں نیچے واپس آیا تو اس نے مجھے پانچ ریال نکال کے دیئے میں نے کہا یہ پانچ ریال ہے میں نے کہا بابا جی میں پیسوں کے لیے نہیں آیا اگر آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ ہوتا میری طرح تو اس کو آپ پیسے تو نہیں نہ دیتے آپ کا حق ہے کہنا ہاں بلکل ٹھیک ہے ابھی بیت اللہ کس طرف ہے تو میں نے مناروں سے دیکھا میں نے کہا وہ اس طرف ہے وہ بابے نے ایسے ٹرن کیا ایسے جولی اٹھائی اور اس نے مناروں کی طرف بیت اللہ کی طرف کہا یا خدا یا پاکہ میرے اس حج کا ثواب اس کو دے دے میں پھر کبھی آ جاؤں گا اب وہ میں کس طرح بیان کر سکتا ہوں اس بابے کو میں کس طرح بیان کر سکتا ہوں میں ان سے مل کے واپسی کے لیے چلا جہاں تک وہ مجھے نظر آ سکتے تھے میں نے پیچھے مل کے دیکھا تو وہ میری طرف ہی دیکھ رہے تھے وہ تب تک میری طرف دیکھ رہے تھے جب تک میں ٹرن نہیں ہو گیا اور میں ٹرن ہو کے تھوڑا سا آگے گیا میں پھر واپس آیا میں نے پھر واپس آ کے ایسے دیکھا تو وہ بابا کھڑے تھے اور پھر انہیں مجھے یوں کیا اور پھر وہ بابا اوپر گئے اب اس بات سے مجھے جو بات یاد آتی ہے کہ جب میں پہلی دفعہ اپنے گھر میاں چنوں سے کہیں جانے کے لیے نکلا تو میری ماں دروازے تک چھوڑنے آتی تھی ہمارا گھر گلی کے بلکل مڈ میں تھا جب میں بلکل گلی کے کورنر سے میں مڑتا میری ماں مجھے دیکھ رہی ہوتی میں ایسے کر کے مڑ جاتا پھر میں جان بوجھ کے تھوڑا آگے جا کے واپس آتا تھا ماں وہاں کھڑی ہوتی تھی پھر میں دوبارہ سے یوں کرتا میری ماں کو اس دنیا سے رخصت ہوئے تیس سال ہوگا تیس سال ہوگا جی سال تو بیت اللہ کے اندر جب میں نے اس بابا کو دیکھا پھر میں نے جا کے جب مڑ کے دیکھا واپس آ کے دیکھا تو بابا نے جب مجھے یوں کیا تو میں نے پھر اپنی ماں کے لیے دعا کی تب مجھے پتہ چلا ماں مرتی نہیں تب مجھے پتہ چلا ماں مرتی نہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں کہیں نہ کہیں آپ سے ضرور ملیتی تقدیرِ الٰہی کے نوشتے بھی وہی ہیں اللہ بھی وہی اور اس کے فرشتے بھی وہی ہیں اتر سکتے ہیں تیری امداد کو ملائک اب بھی گر ذاتِ الٰہی سے تیرے رشتے بھی ہوئے